دوسرے ڈی ایس پی جن سے متعلق ہمیں کرپشن کی اطلاعات ملی تھیں وہ سٹیل ٹاؤن کے ڈی ایس پی نظر محمد دریشک تھے ٹیم سریام نے ایک مخبر کے توسط سے ان سے رابطہ کیا کہ گھٹکا ماوہ فروخت کرنے کے لیے ان کے علاقے میں ان کی ازازت کی ضرورت ہے جس پر انہوں نے انکار تو نہیں کیا البتہ فوری طور پر کوئی ڈیل بھی نہیں کی کیونکہ شاید ہماری ٹیم کے ساتھ جانے والا شخص ریفرنس کے طور پر اتنا تگڑا نہیں تھا چاہے نہیں بسائے تھے چاہے نہیں چاہے نہیں چاہے ہم نے دنڈا کیا ہوا ہے اچھا بھائی کو میں نے بلا ہے ہاتھارے ٹھے رو پھر میں آپ سے آپ سے نہیں ہم جو ہے نا لیکن ایک لائن بن جاتی ہے نا پھر ٹھوڑا آپ اس تاریخو بھائی سے ملے نا پھر جو سیچیشن میں بتا ہوں گا نہیں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ ٹھوڑی سی باتشیت ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے بھلے آپ جب آپ بولو جائے بھائی کو بتا ہے ایک میٹنگ ہو جائے ہماری اچھا دس کے بعد جو بھائی کو بتا دوں گا چھوٹا میرا بھائی ہے انشاءاللہ بے فکر ہو جائے اوکے کی روپورٹ آئی گی یا انشاءاللہ بے فکر ہو جائے بے فکر ہو جائے انشاءاللہ دس کے بعد ہی نا اللہ مالکہ آپ پرے چلنا ہوں ٹھیک ہے سر میں میں ان کو گھٹکے ماؤنی کہ آپ کی دونوں بندوں کو ٹوکن کر رہا رہا ہوں ٹھیک ہے پاسسنو میرے پاس ایسے پردے ہیں اے اے ایسے پردے نہیں ہیں ایسے پردے نہیں ہیں ٹھیک ہے سبب پتہ ہے ایک زمدہری سب پردے یہ تو کام کے ہیں نا بھائی اب اب تو رگو گینوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بھی گین آپ آٹھ ہزار پر به آپ کو جائے دیئیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیسرے ڈی ایس پی قائد آباد کے ڈی ایس پی غلام پمر تھے جن کے بارے میں ٹیم سریام کو کرپشن اور بدنوانی کی خبریں مسلسل موصول ہو رہی تھی ڈی ایس پی غلام پمر کے حوالے سے ایک شکایت تو ایک گھٹکے ماوے کا کام کرنے والے اصل کردار نہیں کی تھی کہ اس نے علاقے میں سریام گھٹکہ بیشنے کی ڈیل ایس ایچو سے تو کر لی تھی اور اسے موکل یعنی ہفتہ وار یا منتھلی پیسے بھی دے دیئے تھے لیکن اب ڈی ایس پی اور اس کے بندے اسے تنگ کر رہے ہیں کہ ہمارا حصہ بھی ہمیں دو تیم سریام کے نمائندے اسی گھٹکے والے کے ساتھ ڈی ایس پی غلام پمر کے پاس پہنچے ڈی ایس پی سے گھٹکے والے کے نام پر معذرت طلب کی کہ اس نے صرف ایس ایچو کو رشوت دی ہے ڈی ایس پی کو نہیں ازالے کے طور پر ڈی ایس پی کو ماضی کی اس ڈیل کی رشوت دی اور آئندہ گھٹکے اور ماوے کا اپنا کام شروع کرنے کی ڈیل کی راہ بھی ہموار کر لی اللہ دین کے ہم بیس دے رہتے ہیں ابھی تو اس کی اللہ دین سے اس نسلے پر جان چھوڑا لیں ٹھیک ہے اور باقی پھر آگے جب آپ سے ملاقات ہوگی تو پھر سیٹنگ اگر چلیں ابھی ہم بیس پچیز دے کے جان چھوڑا لیں اس کی ٹھیک ہے نا آگے اگر موکل کرنی ہوگی تو میں آپ کے پاس خدا ہوں گا ٹھیک ہے نا آپ کو ہم گھٹکے ماوے کے ابھی دے رہتے ہیں وہ جو پکڑ آگا وہ معاملہ یہ ختم ہوگی ٹھیک ہے باقی آگے جو ہمارکاٹ بنا رہتے ہیں آج سے کل سے بات کیے صحیح ہاتھ ماریں تھوڑا اتنے ہیں دس ہیں پندرہ ہیں بیس ہیں دیکھیں گنے ارے گنے نا سر سائنس ہے پندرہ یہ پانچ ہوگا یہ ہوگا ہے آپ کے بیس یہ آلاو دین کے گھٹکے ماوکے ہوگا ہے اب آپ اس کو ہاتھ میں لگائیں ٹھیک ہے اور باقی اب میں آئل وائل کا جیسی فائنل ہوتا ہے نا میرا ایک دن میں دو دن میں چار دن میں تو میں آتا ہوں جو بھی آگے کے سیٹنگ ہوگی ہم کریں گے آپ کی طرف سے ٹھیک ہے نا اگر ہم اگر گھٹکے ماوے کی بھی ہم سیٹنگ کر لیں ایس ایچو سے تو آپ کس سے بھی سیٹنگ ہو جائے گی تو آپ جانے پہ جانے پہ پہ جانے پہ بھی بھی وہ جا میں آتا ہیں بھائی دیکھیں آپ کی پارٹی نہ اٹھائیں نہیں اور اس کی پارٹی نہ اٹھائیں وہ اس کو ہم سیٹنگ کریں گے فتح میں پھر کل چلے گا ہمارا گھٹکہ ماوے کا کام بھی اچھے ہی ہے آپ کے پاس آئیں کتنے دھانے آتے ہیں دو دھانے شرافی ہوئی ابھی تو یہ گھٹکے ماوے کے جو ابھی پیسے دیئے ہیں یہ تو ہم نے دیئے پچھلے جو بندہ پگڑا گیا تھا لیکن اب ہم آئیں گے تو ہم ایڈوانس میں آپ کو پیسے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹیم سریعام کے نمائندے اگلی بار ڈی ایس بی قائدہ بعد غلام پمر سے ملے تو موصوف باقائدہ یونی فارم میں تھے اس بار ہمارے نمائندے نے اس کے علاقے میں گھٹکے ماوے کی فروغ کی اجازت کی ڈیل کی اور اس ڈی ایس بی نے چند ہزار روپے کے عوض اپنا ایمان ہمارے نمائندے کے ہاتھوں فروغ کر دیا وہ کام جسے روکنے کے لیے سرکار اسے تنخواہ دیتی ہے یہ رشوت لے کر اسی کام کو کرنے کی اجازت دے رہا تھا ہم شروع کریں گے تو ہم پورے مہینے کے ایک ساپ آپ کو دے دیں تو آپ سے بھی ہم طریقے سے ایک کیم نہیں آئی گا آپ کے پاس یہ یہ بات تو نا زبان ایسی ہوتی ہے ہم ساپ ہمیں رکھے پورے مارکر دیا پیچھے ہزارا چھوک دو نہیں گیا ہفتے میں ایک دفا ہماری گاڑی ہے یہ بھی دین ہی نہیں ہے اب جو ہوتوں کریں گے صاحب سے تو میری اب اس لین لین کے والے معاملے میں آخری ملاکار ابھی پر شوکن صاحب کو لے رہوں گا اس کے بعد یہ آپ سے رابطے میں یہ بات کو لے نا دے ہا تو ہاں 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 کلتا رہے گا تو اس تنہا ہی بات رہا تھا ہاں 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 یہ ہو گئے بیس ہزارا یہ آپ کے پورے ایک ہفتے ہیں میں نے بھائی پر شام سے کرنا آپ میں ہمارے گندر کو کھایا نہیں نہیں میں نہیں کھا میرے یہ ہی میں اب سائی ہمارا پہ ہو گیا ہے بیس ہزار پہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو بیس ہزار پہ دیکھتا ٹھیک ہے اب میں پورے مہینی کی پیمنٹ جس بارے کیا حوالے کر دوں گا جس دن میں کام شروع کروں گا بھی یہ تقریباً ایک ہفتہ لگے گا مجھے کام شروع کریں گا جن یہ میرا حصول ہے کام شروع ہونے سے پہلے پیسے دیں میں نے بھائی ہمارے بات میں اپنے کے بات دے ہاں 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 ہاں